ہرٹ کے بیماری بہت طرح کی ہوتی ہے جو سب سے کومن ہے وہ ہے کورونری ہرٹ ڈیزیج جس کے ہرٹ میں آرٹریز کے اندر بلوکیج ہو جاتی ہے اور یہ بیماری آج انڈیا کا نہیں ورلڈ کا نمبر وان بیماری ہے پر ایک طرح کی اور ہرٹ کے بیماری ہے جس کو بلتے ہیں ویلپ خراب ہونے والا تو یہ ویلپ خراب ہوتی ہے اس میں دو طرح کی ویرائیٹی ہوتی ہے ایک تو بچوں پہ ہوتا ہے وہ کنجینیٹل ہوتا ہے چھوٹے سے ہی ویلپ خراب ہو کے نکلا اور اس میں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ایج کے ساتھ ہماری کیلسیم جمنے کے وجہ سے ویلپ چپک جاتی ہے ایک دوسرے سے اور اس میں ویلپ ریپلیسمنٹ کا ضرورت ہوتا ہے تو لوگ مجھے گستے سر ویلپ ریپلیسمنٹ کرا لیا ہے ویلپ کی آپریشن ہو گئی تو آگے کیا دھیان رکھنا ہے ویلپ کی آپریشن کے بعد ایک ہی چیز کا دھیان رکھنا ہے ویلپ جو باہر سے اگر فورین باڈی لگی ہے ویلپ میں تو ویلپ کو ریپلیس کرتے ہیں ویلپ میں کیا ہوتا ہے ایک it's like a door ویلپ ہوتا ہے it's like a door door مطلب ایک دروازہ ہے دو ہٹ کے چیمبرز کے بیچ میں اور یہ دروازہ ہوتا ہے اس کا جو چوکھٹ ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے یہ چوکھٹ ہوتا ہے گول اور اس میں ہی پلے ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں ویلپ کا کسپ یہ آپس میں چپک جاتا ہے اور جب بہت زیادہ چپک جاتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تب ہم لوگ بولتے ہیں یا تو اس میں بیلوننگ کراؤو یا تو ویلپ ریپلیس کرو تو بہت سارے لوگ ویلپ کو ریپلیس کرا چکے ہیں یا ریپلیس کے لیے بولا گیا ہے ریپلیس کرنے کی دو طرح کی ویلپ آتی ہے ایک ہوتا ہے ٹیشو ویلپ یہ بہت آگے تک نہیں چلتی ہے اور ایک ہوتا ہے میکانیکل میٹیلک ویلپ وہ بہت آگے چلتا ہے پر میٹیلک ویلپ جب بھی بھی یوز کریں گے یاد رکھئے گا کلوٹ ہونے کا چانسس رہتا ہے اور ٹیشو ویلپ میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ بولتے جو بھی ویلپ ریپلیس کرا چکے ہیں ان کو ایک بلڈ پتلا کرنے کی دوائی ہیں ہر بخت کے لیے لینا چاہیے تو اس کے لیے اگر ڈاکٹر جو بھی سرجن ہوتا ہے وہ آپریشن کی بات بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ بلڈ پتلا کرنے کی دوائی ہے اس کو لانگ ٹرم لیجئے بلڈ پتلا کرنے کی دوائی میں بھی ایک ویرائٹی ہوتی ہے جس میں کوئی مانیٹرین کی ضرورت نہیں ہے پر اگر وارفیرین یا کوئی بہت پاورفول بلڈ پتلا کرنے کی دوائی دی جاتی ہے تو اس کے لیے بلڈ کتنا پتلا ہوا اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نام ہے آئی ای نار یہ آئی ای نار ہوتا ہے ہمارا بلڈ کتنا پتلا اس کو میزر کرو اس کو ڈبل رکھ سکتے ہیں پتلا مطلب ٹو رکھنا ہے اگر ٹو سے زیادہ ٹری سے زیادہ ہو جائے آئی ای نار کی ڈوز زیادہ لے لیا بلڈ پتلا کرنے کا تو آپ کا بلیڈنگ بھی ہو سکتا ہے رکے گا نہیں تو اس لیے یاد رکھیے بلڈ پتلا اچھا آدمی بولتا ہے پتلا نہ کروں تو میں بولا کلوٹ بن گیا اور پرین میں چلا گیا پرالیسس ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا ویلپ کی ٹریٹمنٹ کے بعد ویلپ کا ریپلیسمنٹ کے بعد آپ کو ایک بلڈ پتلا کرنے کی دبائی لاؤنگ ٹم میں لینا چاہیے اور کوسس کرنا ہے بلڈ کو ٹھک کرنے والی کچھ پتے والی سبجیاں اس کو تھوڑا ایوائیڈ کریے اور باقی آپ اپنا نورمل لائف جیجے اگر میں نے یہ دیکھا میٹیلک ویلپ بہت سال تک چلتی ہے اور جو ٹیشو ویلپ ہے وہ تھوڑا کم چلتی ہے دونوں آپ جو بھی سویدہ ہے ٹیشو ویلپ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے میٹیلک ویلپ جو ہوتا ہے تھوڑا سستہ ہوتا ہے انڈیا میں ہر ہارٹ کی آنسپل میں اس طرح کے سرجری ہو رہی ہے اور اس کو ساؤل ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا دوں ویلپ کی کمی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اور اس میں ہم لوگ یوزولی بولتے ہیں جب تک ہو سکتا دوائی سے چلاو اور جب جادہ ہو جائے تو اس کو پھر آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن کے بعد ایک دو بلڈ پتلا کرنے کا دوائی جرور لیجئے گا اور ایک ہر سال یا اگر سب چیز سیکھ رہے تو ہر دو سال میں ایک بار ایکو کرا کے دیکھنا چاہئے کہ ویلپ ٹھیک سے کام کر رہا ہے کہ نہیں اور اس سے آپ کو کافی آئیڈیا لنگ جاتا ہے ایکو ضرور کر رہی ہے ہر سال دو سال میں تینکیو سو مچ ویلپ کا جن کو بھی بیماری ہے ویلپ کی جو ریپلیس کر آ رہے ہیں ویلپ کی جو آپریشن کر آ چکے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ